اب بیٹیوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں ایک فطری کمزوری کا ذکر آ رہا ہے اَوَمَ يُنَشَّهُ فِي الْحِلِيَتِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ بھلا وہ جو زیور میں پروریش پائے اور بحث مباحثے میں بہت زیادہ واضح بھی نہ ہو اس طرح کی جنس جو ہے مقلوق میں سے اس کی مثال اللہ کے لئے دے رہے ہو یہ زیور میں کھیلنا یہ تو عورتوں کے کام ہے نا آج کل کے لڑکوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا مت ماری گئی ہے بیڑا غرق کر رہے ہو بھائی کانوں میں بندے پہنے ہوئے لڑکیوں کی طرح ناخن بڑے کیے ہوئے لیل پولیش لگائی ہوئی ہے پیچھے وہ چھٹی ایسی بنائی ہوئی ہے ادھر چھتوا کر دو رنگز پہنے ہوئے ادھر چھتوا کر دو رنگز پہنے ہوئے ہاتھ بھرے ہوئے رنگز سے اب بھائی تو مرد بن اللہ کا کلام بھی اشارہ کرنا کہ یہ زیور میں کھیلنا یہ کس کا معاملہ ہے عورت کا معاملہ ہے مرد کو مرد بننا چاہیے اب یہ تو ہوا جو اللہ آپ کے چہروں کو مسکراتا رکھے اب حدیث سنے ذرا بخاری شریف کی حدیث لعنت کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کرے اور لعنت کی ہے حضور علیہ السلام نے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرے لعنت حضور نے لعنت کی ہے کبیرہ گناہ ہے لڑکیوں کو دیکھیں مردوں کو تھا وہ امام صاحب بھی اعلان کرتے بھائی ٹکنوں کو کھلا رکھو اور کیا بھی دیتے ہیں مردوں کے لئے مردوں کے پتہ نہیں وہ بیل باٹم پہلے ہوتے تھے آپ پائنچے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں عورتوں کو دیکھو پندلیاں کھلی نہیں حرام باری کتنا کپڑا پہنا ہوا ہے اور وہ سینہ تانگی انہا لیلہ و انہا لیہ و راجون ناجائز قیامت کی علامت ہے کہ لباس پہن کر بھی عورتیں بے لباس ہوں گی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور مردوں کے سٹائل پہ چلنا مردوں کے سٹائل پہ کام کاش کرنا بلکل مردوں والے کام کاش کرنا بھائی تم مرد نہیں بن سکتی بھائی تم عورت ہی بنائی گئی ہو اپنے مقام کو سمجھو اپنے دائرے کار کو سمجھو اور مرد اپنے مقام کو سمجھے اپنے دائرے کار کو سمجھے خیر تو وہ بھلا کہ جو زیور میں پرورش پائیں اور بحث مباحثے میں بہت زیادہ بھی واضح نہ ہو مراد بھارا لیے ہیں کہ عورتوں کے معاملات کو ان کے گھرگر ہسی کے معاملات تک زیادہ محدود رکھا گیا معاشر کی مینس سے بھی ان کو بری کیا گیا شریعت کے تعلیم کے اندر اور بہرحال کئی مرتبہ وہ اپنا مدعا بیان کرنے کے اندر کمزور پائی جاتی ہیں ہاں کچھ خواتین بڑی انٹیلیکچول ہو سکتی ہیں تو وہ ایکسپشن ہوگا لیکن اکثر کے اعتبار سے بات بیان کی جائے گی کہ اپنا مفہوم و مدعا بیان کرنے کے اعتبار سے بھی کوئی بہت زیادہ واضح دلیل ان کے پاس عام طور پر کم ہوا کرتی تو یہ فطری کمزوری ہے اور اسی فطری کمزوری کے اندر ایک حسن ہے وہ ساری بحث اپنی جگہ پر بتائے جا رہا ہے کہ جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کچھ کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا اور وہ کہ جو بیٹی تمہیں پسند نہیں ہے تم بھی مین پار چاہتے ہو تم بھی افرادی قوت لڑکو اور بیٹوں کی شکل میں چاہتے ہو اور تم اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو عجیب تمہاری بھونڈی تخصیم ہے یہ بات بھی سورہ نجم میں پڑیں گے انشاءاللہ ستائی سپارے میں